اسلام علیکم جی آج میں آپ سب کے ساتھ ایک نیو لانچ پروڈکٹ کا ریویو سیئر کرنی والی ہوں فرم دا برینڈ ایم کیفین اور وہ جو پروڈکٹ ہے وہ ہے ایم کیفین گرین ٹی فیس کلینزنگ بام آج میں آپ سب کے ساتھ اس کا آنیسٹ اور ڈیٹیل ریویو سیئر کرنی والی ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ایسے ہی اچھے اچھے نیو لانچ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اور آپ میرے باقی سارے ویڈیوز کو بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہیں ان سے بھی آپ کا کافی زیادہ ہیلپ ہوگا سو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے پیکنگ پرائز اور اس کی کونٹیٹی ہم بات کر لیتے ہیں اس کے پیکنگ کی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کی پلاسٹک ٹیوب کائنڈ آف شٹائل پیکنگ میں آپ کو پروڈکٹ ملتا ہے جو کی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو ادھر کوئی بھی کارڈ بورڈ پیکنگ نہیں ملتا ہے آپ کو صرف اور صرف یہی پیکنگ رشیف ہوگا اگر میں بات کروں اس کے پرائز اور اس کی کونٹیٹی کی تو اس کی پرائز ہے 499 روپیز اور اس کی کونٹیٹی ہے 100 گرام اب ہم بات کر لیتے ہیں پروڈکٹ کے کلیم کی یا پھر اس میں کون کون سے ایسے مین انگیڈینس یوز کیا گیا ہے جو کی اس پروڈکٹ کو بہتی زیادہ یونیک اور بہتی زیادہ امیزنگ بناتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کے کلیم کی تو یہ پروڈکٹ کلیم کرتی ہے کہ یہ آپ کے فیس سے میک اپ کو ریموف کرے گا ساتھی ساتھ آپ کے فیس سے ڈارٹ ایمپیورٹیز کو ایزیلی ریموف کرے گا اور آپ کی فیس کو کلین یہ آپ کی اسکین کو سوداؤٹ کرے گا کلیریفائی کرے گا تو یہ اس کی کلیم ہے تو کائیز اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سے ایسے مین انگیڈینس یوز کیا گیا ہے تو سب سے پہلے اس میں یوز کیا گیا ہے گرین ٹی گرین ٹی میں ریچین انٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے جو کی ہماری اسکین کے پورش کو ڈیپلی کلین کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں فیوچر میں ایکنے پیمپلز کلوک پورس کی پرابلم نہیں ہوتی ہے پلس ہماری اسکین سے ایکسس اوائل ڈرٹ اینڈ ایمپورٹیز کو ریموف کرتا ہے اسے کلین کرتا ہے جس سے کی ہمارے فیس پر ایکنے پیمپلز کی پرابلم نہیں ہوتی ہے ساتھ ہی ساتھ یہ ہماری اسکین کو کام اینڈ سوداؤٹ کرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے اگر آپ کے فیس پر ایکنے پیمپلز کی وجہ سے ریڈنیس کی پرابلم ہو گئی ہے یا پھر انفلامیسن کی پرابلم ہو گئی ہے تو یہ اسے ریڈیوز کرنے میں اسے سوداؤٹ کرنے میں ہیلپ کرے گا اس میں جو نیکسٹ انگیڈینٹ یوز کیا ہے وہ یوز کیا گیا ہے کیفین پلس ویٹامین ای کیفین میں ہائی امانٹ میں انٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے جو کی ہماری اسکین کے لئے بہت ہی امیزنگلی ورک کرتا ہے کیفین ہماری اسکین سے ریڈنیس انفلامیسن کو ریڈیوز کرتا ہے اور موشریز بنانے میں بھی ہلپ کرتا ہے ویٹامین ای میں بھی ہائی امانٹ میں انٹی آکسیڈنٹ پروپرتیز پایا جاتا ہے جو کی ہماری اسکین کو پروٹیکٹ کرتا ہے انوارمنٹل ڈیمیز سے سن کے ہامفل ریڈ سے بھی ہماری اسکین کو پروٹیکٹ کرتا ہے ہماری اسکین کو سوفٹ سپل ڈ ہائیڈریٹ بنانے میں ہلپ کرتا ہے نیکسٹ میں اس میں یوز کیا ہے سیاہ بٹر اور مورمورا بٹر یہ دونوں بٹرز ہماری اسکین پر سے جنٹلی میک اپ ڈرٹ ایمپیورٹیز اینڈ سنسکین کو ایزیلی ریموف کر دیتا ہے بینہ اسکین کو ڈرائی آؤٹ کیے ہوئے سیاہ بٹر پلس مرمورہ بٹر ہماری اسکین کو ڈیپ لی ہائیڈریٹ اینڈ موش رائز کرتا ہے اسکین کو سوفٹ سپل بنانے میں ہیلپ کرتا ہے پلس ہماری اسکین بیریئر کو پروٹیکٹ کرتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کے ٹیکسچر کی اینڈ آپ اسے کیسے یوز کر سکتے ہیں سو آپ یہاں پر اس کی ٹیکسچر دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح کا اس کا ٹیکسچر ہے یہ بٹر لائک کنسسٹنسی میں آپ کو ملتا ہے جو کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کی ٹیکسچر دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ اس طرح کی بٹری کائنڈ آف ٹیکسچر میں آپ کو ملتا ہے اور جب آپ اسے اپلائی کرتے ہیں تو اسکن میں بہت ہی اچھے طرح سے یہ گلائیڈ ہو جاتا ہے ایزیلی میک اپ کو سنسکرین کو اور ڈرٹ ایمپیورٹیز کو پوری طرح سے ریموف کر دیتا ہے جب آپ اسے یوز کریں گے تو آپ کو بہت ہی زیادہ اچھا ریزلٹ ملنے والا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ اسے کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں نورملی جو آپ کلینزنگ بام یا پھر کلینزنگ بٹر یوز کرتے ہیں اپنے میک اپ کو ریموف کرنے کے لیے نورملی آپ اپنے فیس کو اسی طرح سے کلین کر سکتے ہیں میں یہاں پر آپ کو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں آپ کو اپنے فیس پر اسے جنٹلی مساج کرنا ہے ٹو ٹو تھری منٹس دن آپ کے فیس سے میک اپ سنسکرین اور ادر ایمپیورٹیز ریموف ہو جائیں گی دن آپ کو کوٹن یا پھر آپ کسی بھی صاف کلوت سے اپنے فیس کو وائپ آف کر سکتے ہیں پھر آپ نیکسٹ سٹیپ میں اپنے فیس کو ایک اچھے جنٹل کلینزر سے واس کر لیجئے گا یہ آپ کا پروشیس رہے گا جب آپ اسے واش کریں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی اسکن بہت زیادہ سوفٹ سپل اور بہت زیادہ ڈیپلی کلین ہو گئی ہے کیونکہ اس کی جو کلیم ہے وہ بہت زیادہ صحیح کلیم ہے اسکن کو بلکل بھی ڈرائ آؤٹ نہیں کرتا ہے اسکن کو سوت کرتا ہے اسکن پر بلکل بھی ایریٹیسن جلن اپنے میک اپ کو ریموف کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں سو گائیز یہ تو تھی میری آج کی ریویو ویڈیو سو اب میں ملتی ہوں آپ کو میرے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ